بات کریں ہم ان موویز کے بزنس کی جو مووی ہے لندن ہی جاؤں گا وہ تقریباً وہ پانچ کروڑ سے چھے کروڑ تک وہ بزنس کر سکتی ہے اور جو ہے قائد عظم زندہ باد وہ بھی پانچ سے چھے کروڑ تک بزنس کر سکتی ہے اگر بات کریں لفنگے کی تو لفنگے تقریباً تین دنوں میں ایک کروڑ یا اتنا تک بزنس کر سکتی ہے اسلام علیکم تو آ رہی ہے قائد عظم زندہ باد ریلیز ہو رہی ہے کل پاکستان کی ایک بک سپر مووی جو کہ بہت ہی مہنگی مووی ہے ملہب اس کو بنانے میں بہت زیادہ پیسہ لگا ہے اور یہ پاکستان کی مہنگی ترین فلم ہے تو شروع لگ رہی ہے سینما میں یہ کل آج اس کے ٹریلر پر ہوگا ریویو کیسا ہے اس کا ٹریلر اور کیا کچھ اس میں دکھایا جائے گا ساری سٹوری آج ہم آپ کو بتائیں گے تو شروع شروع کرتے ہیں اگر ایک لائن میں بتائیں تو بیسٹ ہے ہم کو رشور ڈالر میں لینے چاہیے تھی دعظم زندہ پاک کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اس میں ہیرو ہیں فاہد مصطفیٰ اور ہیرو بین ہے مائرہ خان مائرہ خان اور فاہد مصطفیٰ پہلی بار کسی فلم میں آپ کو نظر آئیں گے اور ایک پڑی سکرین پر انہوں نے آپ اس میں کبھی کوئی ڈراما نہیں کیا کبھی کوئی میوزک ویڈیو نہیں کی یہ پہلی بار دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن ان کی جوڑی اوٹسٹیننگ لگ رہی ہے سپر لگ رہی ہے جب ان کو آپ بڑی سکرین پر دیکھیں گے تو آپ بھی کہہ اٹھیں گے اب بھائی کیا جوڑی آئی ہے ہاں لازمی اور اس ٹریلر کی بات کریں تو اس ٹریلر میں بہت زیادہ سب کچھ ہے ایکشن ہے اور رومینس ہے اور وہ سب کچھ ہے جو آپ ایت پر اور سینما پر جا کر ایک مووی میں آپ دیکھنا چاہیں گے وہ سب کچھ اس مووی میں ہے اور ٹریلر میں دکھا جاتا ہے کہ فاد مصطفیٰ ایکشن کر رہے ہیں فاد مصطفیٰ ڈانس کر رہے ہیں اور فاد مصطفیٰ رومانس کر رہے ہیں جی ہاں تو سب کچھ ہے اس فلم میں ٹریلریا اگر بات کریں اس کے سٹوری تھی تو سٹوری میں یہ ہے کہ فاد مصطفیٰ ایک پولیس افیسر ہے جو کہ پہلے کچھ رشوت بھی لیتے ہیں اپنے ساتھ ملا بھی لیتے ہیں کچھ لوگوں کو رشوت لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ پھر ایک ماندار پولیس افصیر بن جاتے ہیں تو وہ ماندار کیسے بنتے ہیں اور وہ یہ کرپشن کرنا کیسے کرتے ہیں یہ اسی پہلے ساری یہ اور اگر بات کریں ہم فاد مصطفیٰ کی ایزے ہیرو کی تو ان کی جتنی موویز آ چکی ہیں ساری کی ساری ہی سوپر ہٹ ہوئی ہیں آپ نام علوم افراد کی بات کر لیں نام علوم افراد ٹو نام علوم افراد ون اس کے بعد جو ان کی جوانی پھر نیہانی یعنی ٹو آئی ہے اس کے علاوہ ان کی کوئر مووی آئی ہے تو جتنی بھی ان کے چار موویز آ چکی ہیں وہ چاروں کی چاروں ہی سوپر ہٹ ہوئی ہیں اور ایک خاص بات وہ تین موویز ان کی اسی ڈریکٹر کے ساتھ تھی جس کے ساتھ ابھی یہ فلم کر رہے ہیں ملکہ نبیل کے ساتھ تو نبیل ہی اس فلم کو بنا رہے ہیں ان سے پہلے ڈریکٹر کے نبیل ہیں انہوں نے جنی موویز بنائی ہیں وہ ساری بھی سوپر ہٹ ہوئی ہیں تو امید کی جا سکتا ہے کہ یہ بھی موویم سب سے بہتر اور سوپر ہٹ ہوئی اور اگر بات کریں اس مووی کے میوزیسے بھی تو میوزیسے بھی مووی کا بہت زیادہ اچھا ہے اور بہت زیادہ زبردست ہے Regans number کی بات کریں یا اچھا ہے تو باقی جو ایک رومنٹیکس سونگ ہے اس کی بات کریں تو جس میوزیسے بھی بات کریں تو وہ سب کو اس فلم میں آجہا ملبیک اور اگر فن کی بات کریں تو اس فلم میں بہت زیادہ فن ہے بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ ان کو جھوک ہیں تو جو آپ کو سینوے میں ہنسائیں گے بھی جو آپ کو سینوے میں ہنسائیں گے بھی تو دیکھنا نہ بھولیے گا آج اگر تو ہماری ویڈیو آج ریلیز اور یہ آٹ کو مطلب پر نو کو انہوں کو یہ تاریخ کو یہ مووی ریلیز ہو رہی ہے اور اگر ہم اس کے بزنس کی بات کریں تو جتنا ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اگر اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مووی Movie پہلے دن دوسرے دن دوسرے دن ترتیکھتے دن بزنس کر سکتے تو میں یہ کہوں سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تقریباً تین دن ایت تین دنوں میں تقریباً تقریباً کرے بنیمووی چھے کروڑ دنوں میں بزنس کی جو مووی تکریباً ان پانچ کروڑ سا چھے کروڑ تک وہ بزنس کر سکتی ہے اور جو ہے وہ بھی پانچ سے چھے کروڑ تک بزنس کر سکتی ہے اگر بات کریں لفنگے کی تو لفنگے تقریباً تین دنوں میں ایک کروڑ یا اتنا تک بزنس کر سکتی ہے کیونکہ وہ ایک فلم کا سیکل بنایا گیا اور سیم تو سیم وہی فلم بنا گئی ہے جو آہ انڈیا کے ایک فلم تھی پورے پورے سین وہی بنائے گئے ہیں جو سین تھے اس میں وہی سین لائے گئے ہیں جس طرح کا ان کا گیٹ اپ تھا پورا پورا وہی گیٹ اپ بنایا گیا ہے تو لفنگے بلکل سیم تو سیم وہی مووی بنائی گئے جو اس سے پہلے انڈیا کے مووی بن چکی ہے میوزک بھی تقریباً وہی رکھا گیا ہے جو اس مووی میں تھا تو لفنگے تقریباً تنہی بزنس ہو سکتا ہے اور اگر بات کرے کہ ازم زندہ بات کی تقریباً چھے کروڑ تک بزنس کر سکتی ہے پانچ کرو چھے کروڑ تک بزنس کر سکتی ہے تین دنوں میں اس کے علاوہ جتہاں بھی بزنس کرے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور فلم دیکھ کر اس کا ریویو بھی کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ